ایمکم کے جلسے سے اس وقت قائد تحریک علطاء حسین خطاب کر رہے ہیں سورتدہ خواتین بیٹی ہیں وہ بھی اسٹیج کو دیکھ سکے اور پورے کراوٹ کو دیکھ سکے اور نظم و ذکہ خاص خیال لکھے اور وقت کم ہے ازان نے مورد سے پہلے ہمیں اس جلسے کا اختتام کرنا ہے اور مجھے باتیں بہت ساری کرنی ہے وقت کم ہے اگر آپ لوگ نعرے لگائیں گے تو میں بات نہیں کر سکتا اور وقت نعروں میں گزر جائے گا تیری درخواست ہے التجا ہے اپیل ہے کہ آپ اور خاموشی سے آج جو باتیں میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے اہل پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خصوصا ملکی خواتین بھائیں بہنیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کرو بھائیں موسیقا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیب سبح اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ نحمد و نفعیم و نستغذر و نقم نضی و نترسل وعليم و نعوذ باللہ من جنور انفسنا و من قیات اعمالنا موسیقا من آج جلالا و من يدلل فلا دیلا و نشهد ان لا اله لا اللہ و بعده لا جنور و نشهد ان محمد ان عبدته و رسوله سبح اللہ رحمن الرحیم اللہ حمد أن الحلم بنرجلشات و اربحونا دیالا موسیقی موسیقی صدق اللہ وظیر جہان جہان میری آواز پوچھ رہی موسیقی موسیقی بہن نیتی بزرگ بچے بچیوں واجبا اہتران بزرگوں میری ماں آر پیاری پیاری بہنوں بیٹیوں بچوں بچیوں آج کی اس کوتل بجریت بڑا سینے رب تظمیتی پاکستان ملندن بوام شو بجاج کے ذمہ داران چوبائے خواتی ہیں نجستر مجھوں پر شن teeth پر شن پھار بھڑا ہے پھار بھڑا ہے کینتران men чеخنیشن خواتی سید وی pants انتاریوز اور اور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے انجینئرز، ٹیکنیشنز، رپورٹرز عرض یہ کہ جہاں رہے ہو تک میری آباس جا رہی ہے ان سب کو اسلام علیکم خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے جلت دیتا ہے سب سے پہلے اللہ تبارت و تعالیٰ کیا گئے سر کا سجود ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا دوں کہ انجین نے یہ اعلان لیا تھا کہ انس تارید یعنی انس مروری ہو وہ باغ جنہ میں خواتین کا این جلسہ یا بودا جو پوری دنیا کی سیاستی تاریخ میں ہونے والے خواتین کے سب آم دنیا بھر کی تاریخ میں ہونے والے سب آم جنتوں سے بڑا ہوگا صرف پاکستان اور ایشیا ہی میں بڑا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے میری لازے رکھی اور آج پہ جلسہ ہونے والے ایشیا ہونے والے تاریخ میں اور آج کے لئے آج کے لئے میں کا موضوع ہے با اختیار عورت مضبوط پاکستان خواتین اگر اختیار ہوں گی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ پاکستان کی تمام خواتین کو با اختیار بنایا جائے خواتین کو با اختیار بنایا جائے گا پاکستان سنیہ اختیار عورت مضبوط پاکستان اسی میدان میں بڑے بڑے جلسے ہوئے لیکن آج اینکر پرسن فوٹوگرافر اور خاص طور پر جو پولٹیکل اینلسٹ ہیں وہ آج کے حاضرین کی تعداد دیکھ کر یہ خود بتا گتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ تو پورے پاکستان میں مردوگا بھی نہیں ہوا مزارے یعنی باغ جنہ مزار قائد کے قریب اس میدان میں کتمیں گلسے ہوئے ہیں کو دیکھ سکتا ہے سب نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن آج کسی میدان میں ہم کیوں نے خواتین کا تاریخی جلسہ بناطب کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ سیاسی مخالقین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری ماں تینے ہی ڈیٹیوں ہی کافی ہیں ایم کیوں نے اندرہ جولائی اٹھاسی کو دی بیدل کی ایریا جو ہمیں چھتا کیا حواتین تاریخی مہلا بڑا جنسہ پھر جون دوہزار کانچ میں کاراچی نشتہ کارک میں بہت بہت درستہ بنقید کیا کاراچ کا مزار قائد کے سائے میں ایم کیوں نے پاکستان ہی نہیں پھر یہ دنیا کی تاریخ کا خواتین کا دھڑا جس دیان منقل کرتی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے اطلاق کو رکن کیا ہے اس کا اضافہ کیا ہے جس پر میں تمام ماں بہنوں بیٹے بیٹیوں بچے بچیوں کو تحریف کے ایک ایک تارکن کو دل کی جہرائیوں سے سبت دست سبت دست خراج تحسین اور مبارک بات پیش کرنا آج آج بانی پاکستان قائد آدم محمد علی جینار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سائے میں ہونے والا یہ تاریخی جنسے عام قومی یقجیتی کا ایک ایسکا شاندار اور مستالی مظاہرہ ہے جس میں اردو بولنے والے سندھی سندھی بولنے والے سندھی بلوج پکپون پنجابی ہزار وال سرائی کی کشمیری گلگیتی پھارا چناہ ڈیرہ اس پاہل کا سمیت تمام قومیتوں برادریوں سے تعلق رکھنے والی مائے دینے شریف ہیں جلسے میں شیعہ سندھی دیو بندی بریل بھی اہل حدیث اور تمام سرکتے اسمائل سرکتے تمام دیگر مسلمانوں کے علاوہ تمام دیگر مزاہر سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی موجود ہیں اس جلسے میں صرف مسلمان خواتین ہی نہیں بلکہ ہندو خواتین عیسائی خواتین صرف خواتین اور دیگر مزاہر سے تعلق رکھنے والی مائے دینے بھی شریف ہیں یہ ساری قومیتوں برادریوں مسلکوں مزاہر سے تعلق رکھنے والی خواتین تاریخی جلسے عام دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری برادری زبان قومیت مزاہر مسلک چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو اگر پرچم MQN کا ہے تو کل بھی ہم ایک سے آج بھی ایک ہے اور ہنیشہ ایک رہیں گے جہاں MQN کا پرچم ہوگا وہاں صرف اور صرف وہاں صرف اور صرف انسانی اس سے بہت پر رکھنے پر ہوں گے ہم پاکستان کو قائد آزم محمد علی جمع کی سوچ و فکر اور خوابوں کے مطابق ایسا فتن بنائیں گے جہاں تمام پاکستانی برابر ہوں گے کسی کے ساتھ نفرت آسکر یا امپیازی سنو رواد نہیں رکھا جائے گا این کیون سے پہلے خواتین کا سیاست میں اس پہ لینا معیوب سنجھا جاتا تھا سب سے پہلے سیاسی جلسوں میں انٹرڈکشن خواتین کا حضر کر آیا کسی جلس سیاسی جماعت سنے جو ہوت تردہ اوی مومنٹ تھی اور پھر خواتین نے بھی کمال کر دیا انیس سو ستاسی میں نائنٹین ایٹی سیون میں جب میں جیل میں تھا چھوٹے مقدمات مجھ کے بنائے رہی پوری پارٹی کی سیادت اوپوش تھی ایسے کردناک حالت میں بندیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو ایسے وقت میں ماں بہن و بیٹیوں نے آگے بڑھ کر تحریک کو سمالا اور کراچی حیدر آباد میں اینکیو ایم کو تاریسی کامیابی سے ہم کنار کرایا یہ بات جب ریاستی آپریشن اینکیو ایم کے خلاف شروع ہوا تو اینکیو ایم کے خواتین کا مجھاہدانہ کردار جب قوم کے بیٹے بیٹے بھائی بزرگ روکوشتے ہماری ہماری ماں بہنوں نے اس کڑی حضو ایش کے وقت آگے پڑھ کر ایک بار پھر تحریف کا پر چند پھانا جب اینکیو ایم کو اینکیو کا نام جینا چرم بنا بیا گیا تھا تو ہماری ماں و بینوں نے مہتان میں آ کر جدو جہد کی نائن زیروں کو کھولا اپنے شہیدوں کے جنازوں کو کاندھوں پہ اٹھا کر پر روستانہ تک پہنچ آیا تمام تر چاپ گر پاریوں حضیتوں اپنے بیٹے بھائیوں کی شادتوں کے باوجود میری ماں بین ثابت قدم رہی ہر قسم کی قربان یہ دی میری ماں بینوں پر غور سے ان کو کچھ لیا ان پہ کھوڑے دڑائے گئے جیلوں میں بن کیا ظلم و ستن کیا ان پر مگر تیری ماں بینوں نے حمد نہیں ہاری میں دیری ماں بینوں تمہاری حمد و جرد کو سلام و ترسیم پیش کرتا ہوں مہ 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 میں ان بہادر ماں کہنا کو سلام بیش کرتا ہو جنہوں نے ایسے بہادر با وفا بیٹوں کو جنم دیا جنہوں نے تحیف پر اپنی جانیں قربان کر دیں جن کے بیٹوں نے سرکاری تورچر سیلوں میں جنوں میں حضیت برداشت کی وہ پوشی دربدھری چلا بتمی کی حصیبتیں چھیلیں اور کربوں پناہ کا سمع کیا مگر تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا اپنے ضمیر کا ساتھ نہیں کیا ایسی بہادرنوں کو سلام آج میری ماں بہنوں آپ کے علمیں جن کے علمیں نہیں ہیں ان کے علمیں لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی آج کل تمام ٹیلی ویجن پر لا پتہ کارکنوں کی مائیں بہنیں بزرگ ایمکیم کے قائد علطاف حسین اس وقت کراچی میں ایمکیم ویمن ونگ کے زیر احتمام منعقد کیا گیا جلسے ماختیار عورت مضبوط پاکستان سے خطاب کر رہے ہیں ٹیلی فونک خطاب ان کا جاری ہے دنیا 21 ستی میں داخل ہوتی ہے اور خواتین زندگی کے ہر مدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں پوری دنیا لیکن پاکستان میں آج بھی جسکرمنیشن ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ آج بھی خواتین خود دوسرے تیسرے درجے کی یا اس سے بھی کتر داز جلاؤں پیتو جان بروس سے پتر درجے کا مرتاؤں خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے تہی علاقوں تہی تہی رورل ایریاز کے علاقوں کی دفعاتی میں پوچھئے وہاں تو خواتین اتنے بنیاں دی تک سے محروف ارے جنہاں تا اسی پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں خواتین کو دیگر حقوق تو کجا انہیں الیکشن میں گھوڑ ڈال لیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے ان کا الیکشن میں گھوڑ ڈالنا اور عصہ لینا حرام قرار دیا جاتا ہے آپ کے علمے یہ بات ہے یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں تین سال پہلے تین سال پہلے ایک ایسے ہی علاقے میں خاتون نے عمد کر کے اپنے اے پاکستان اے نامزد کی الیکشن میں اسے لینے کے لیے داخل کرائے اور الیکشن میں اسے لینے سے آغاز کیا تو اس محصوم خاتون کو بے درستی سے قتل کر دیا رہا میرے بھائی جاؤں مفاہی میری بھائی میری بھائی آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی بہت سوگا آپ کو بطلب بھی نہیں معلوم ہوگا لیکن ہمارے ملک میں آج بھی یہ ہو رہا ہے اس اکیس پی صدی کے دور میں ٹوئنٹی فرس سنچری میں کہ اس جدید ترقیارتہ اہد میں بھی ہمارے ملک میں خواتین کو کارو کاری کے نام پر بنی کے نام پر قرآن پر شادی جیسی چہالت کی فرسودہ رسومات اور قبائلی بہودہ روایات کی دھیر چڑھایا جاتا ہے انہیں حیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ سفاگیت کا گزارہ کرتے ہوئے ایسی نسالیں موجود ہیں کہ خواتین کو زندہ تقلن کر دیا جاتا ہے پنچاہت کے فیصلے فیصلوں کے نام پر صرف و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو اپنی ثقافت قرار دیا جاتا ہے خواتین کو اجتماعی ضیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے پسند کی شادی اگر کوئی خاتون کر لے تو کارو کاری کا اجتماعی لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے ان کے چہروں پر تیزہ پھیک دیا جاتا ہے ناک کان کٹے جاتے ہیں پال مون دیے جاتے ہیں ان کو برہنا کر کے ان کے جروس نکالے جاتے ہیں انہیں سرے ہاتھ پروسوہ کیا جاتا ہے اینکیو ایر ان تمام ظالم روایات فرسودہ روایات اور ان ظالموں کی دشمن ہے عوام کی دشمن نہیں پاکستان کی دشمن نہیں پاکستان کی مظلوک عوام کی دشمن نہیں اینکیو ایم ان مظالم سے پورے پاکستان کی خواتین کو نجات دلانا چاہتی ہے انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانا چاہتی ہے اینکیو ایم چاہتی ہے کہ خواتین کو ان مظالم اور جبروت تشدد سے نجات دلانے کے لئے نہ صرف سخت سخت قوانین بنایا جائے بلکہ خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لئے بنائے گئے قوانین جو ہے اس پر سختی سے عمل بھی کڑایا جائے کارو کاری بنی غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں اور خواتین کی چہہوں پر تیزا دیکھنے والوں کو تھانسی دی جائے تھانسی دی جائے ایم کیو ایم منتخص جتنے بھی جتنی بھی لیجسلیٹیو قوڈیز ہیں پارلیمنٹ سینٹ نیشنل اسمبلی سوائی اسمبلیاں منتخص ایمانوں میں ہر فورم پر خواتین کے حقوق کے لئے این کیون نے جس انداز سے خواتین کی حقوق کی آواز بلند کی میں طبعہ کرتا ہوں کسی اور جماعت میں اس طرح بہادری اور جنت کے ساتھ آواز بلند نائے کی اسمبلی سینٹ میں منظور کرایا ایم کیون نے کرایا موجودہ دور میں ہم نے اسمبلی سے کارو کاری بنی ریڈت کے نام پہ قاتل اور خریلی تشدد کے خاتمے سا تل سنسلی اور قومی ایم کیون نے منظور کرایا ایم کیون نے منظور کرایا ملک میں جب جب جہاں جہاں آپ شاہد ہیں میری مائے بہنیں شاہد ہیں جب جب جہاں جہاں سلم ہوا ایم کیون آگے بڑی ہے ایم کیون نے صرف زبانی جمع خرش نہیں کیا بلکہ عملی عملی کام کیے ہے جب سن کی بیٹی شاہستہ ہالمانی کو کاری خرار دیا تو این کیون نے اس کو شور کو چھپایا بچا کے رکھا محفوظ رکھا اور ستاب خیریت کے کوشش کر کے اس کو بلک سے باہر بجوا دیا آج اللہ کے فضل و کرم سے خوشی سے زندگی گزار رہے بلوکستان کی بلوکستان کی بیٹی دکٹر شاہزیہ کے ساتھ زیختی ہوئی تو این کیون نے احتجاج کیا اور اس کو چھپا کر بنا دے کر اس کا بھی بیوہ لگوا کر شوہر کے ساتھ بھار بھی وایا اور جب خیبر بختون خواہ میں ایک معصوم بچی کو سرعام کوڑے مارے گئے تو اس کے خلاف عملا اگر پورے پاکستان میں اس ظلم کے خلاف کوڑوں بچی کو کوڑے مارنے کے خلاف اگر کسی نے عملا ریلی نکالی تو کس نے نکالی میں 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 کربا خلاف خلاف ملک خلاف ملک 52% حصہ ہے اگر آپ خواہ کو 52% حصہ نہیں دیں تو کم کس کس کم مساوی حصہ 50% حصہ کو خواتین کو دیں مجھ پہ مجھ پہ تانے کسے گئے میں نے پروہ نہیں کی آج حال یہ ہے کہ سیاسی جماعت سے لے کے مذہبی جماعت تا بغیر تقریری ان کی تقریری بغیر لب انقلال استمال کیا مکرمین ایواتی مجھ پہ آرے 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 آئے دنیا آلو آئے میرا مہتر مجھ پہ پہ اس time check is brought to you by 10 infections والے جناسی ایک حفاظت advanced life boy آدھی آ کر دے لوں جنا باغ باغ ایک مو ہدی جنا آق مو دے لоссا باغ البaus باغ لس اور قائل اعظم رحمت اللہ علیہ کے بزار کا دل بھرنے کی جگہ نہیں جتنی خواتین اندر موجود ہیں اس سے تین گناہ زیادہ خواتین جلسہ گاہ پہ اور دور دور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا قومی طرحنا اتنی بڑی سادات میں ایک ملین لوگ ہیں حج کی اس خواتین کی ریلے میں وان ملین پاکستان 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 اینکیو این ایک ڈیموکریٹف پارٹی ہے لبرال پروگریسیف ایما پاکستان چاہتی ہے جہاں تمام شہریوں کو پراور کے حاصل ہو کسی بھی قومیوں کسی بھی برادری کسی بھی مسئلہ کسی بھی طوی کسی بھی مذہب سے تعلق جو نہ رکھتے ہو اگر وہ پاکستانی ہے تو انہیں برابر کا پاکستانی سمجھنا چاہیے ست شہری برابر ہوں گے تو ملک میں اقلیت کا تصور ہوت بخوت ہوتے ہو جائے گا میں میں ماں بہنوں سے آج کی جلسے میں اتنی بڑی ریلی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں ساری جماعتیں ملک بھی نہیں کرتا ہوں اہہہہ بہتار اوہہہ آہہہ سنیں ابھی ابھی اسطلاح بھی��roeington کہ تمام مغایت راظریوں پر آبادین ہیں یہاں جب انیس تو اکتر پر پاکستان دو لگت ہوا تھا تو جو بنگالی عورتیں مرد جو یہیں ٹھہر گئے تھے تو آج کی خواتین ریلی میں بنگالی خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے شکریہ شکریہ اور اسی طرح کا ایسے یہاں چلتا ہے اس سے باہر تین گناہ زیادہ اور جو باقی جگہ پری بھائی وہ رہے گئی نشتر پر وہ بھی بھڑا ہوا ہے ہم ملک میں میریٹ کا نظام چاہتے ہیں موروسی سیاست کا فاتمہ چاہتے ہیں پاندانی سیاست کا فاتمہ چاہتے ہیں یہ کیا ہدباشی ہے کیا خلدہ کردی ہے کہ باق گیا تو بیٹا بیٹا گیا تو اس کے بیٹے بسیجے پانجے سالے سالیاں بیوی سالیاں موروسی سیاست نہیں ہیں میریٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دیے جاتے ہیں امیری ہریوی کو نہیں دکھا جاتا میریٹ کو نہیں دکھا جاتا ہے ایم کی ایم کی فلوسیفی ایک خاتون کو پتا ہونی چاہیے جس کے پاس اگر کتاب چاہ رہی ہے تو وہ اپنے یونٹیوں سے ایم کی جو پلیٹیکل فلوسیفی ہے آئیڈیا روجی ہے وہ ہے فیالیزم این پریکٹیکالیزم ہمارا بنشور سرکار ادوال مسلم اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے حجت ویدہ کے آخری خدبے کی روح کے مطابق این کیونٹ بامنشور ہے کہ گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر امیر کو غریب پر آقا کو غلام کو آقا پر چھوٹے کو بڑے پر بڑے کو چھوٹے پر کسی کو کسی پر فاقیت نہیں ہے فاقیت اس کو ہے جو تقوی میں آلہ ہو جو کردار میں آلہ ہو اتوار میں آلہ ہو تقوی میں آلہ ہو آم ملک ملک سے پر سودار جاگرداران پڑے رانا قبائلی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صرف امیر اس نیاست میں اس کانالے بلکہ غریب متبص تقیقے کے پڑے لکھے باصلائیت افراد کو بھی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا جائے اور ملک کو ایسا جمہوری نظام ہم ملک میں ایسا جمہوری نظام قائم کرنا ہے جس پہ بڑے بڑے جاگردار بڑیرے سردار ان کا تسلط نہ ہو بلکہ میرٹ کردار اتوار میں جو عالی ہوں وہی انتظام حکومت اور اقتدار حکومت کو سمال ہم جن سے انتیاز تخاط والی چاہتے ہیں جس میں خلافین کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر شعبے میں کسی انتیاز کے بغیر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی آزادی ہو اور مصابی مصابی ایکوال اپورچنٹیز ایکوال ڈیئے جو ہے ایم کی ہم ایسا بات شراح تائم کرنے چاہتی ہے کہ اگر کوئی ماں بہن بیٹی ملازمت کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں پالج اسکول تکتر جائے یا واپس آئے تو پوری تیڑی رکھ اس کی طرح پوری رکھ اس کی طرح ادھنے والی نہ ہو میں 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 جو پھائی گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویجن پر جو مرد حضرات گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویجن پر سپیچ سن رہے میں تمام مرد حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں جب کریں تو خدا رال اللہ جہیز کی لانت کو پیچ میں نہ رہے مرد بلوچوں کا مسئلہ حل کر دو انہیں حقوق دے دو ان پر ضل بند کرو ان پر آپوریشن بند کرو بلوچستان میں لوگ لا رہے رہے ہیں اس عمل کو بند کر آیا جائے لا فتا لوگ کو بازیاب کر آیا جائے جگہ جگہ بلوچوں کی لاخش مل رہی ہیں جگہ آپ ان کو پاکستانی بننے کا درست کس طرح دے سکتے ہیں آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے دوسرے مبالک کی فارلیمنٹ میں بلوچستان کی آزابی کی قرآن بادے پاس ہو رہی گے کیا آپ بھی ہمارے دھانیشور کلم کار دیش ہور سب زور لو وہ کیا آپ بھی ہو شن ہون نہیں لیں گے کیا آپ بھی ہمیں نہیں جان نا چاہئی گے کب سے چل کنفرنس کراؤ لوگوں کا بلا آپ بہت دیر ہو چکی ہے آپ اس سے زیادہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ملوچستان کے لوگوں کا اعتماد پاکستان کے حکمرانوں پہ سے اٹھ چکا ہے ملوچستان کو قائم رکھنا ہے پاکستان کے ساتھ تو جرد مندانا اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور دل پر پر رکھ کر ان کے تمام جائز حقوق انہیں تینے ہوں گے تینے ہوں گے امکم کے قائد اس وقت کراچی میں امکم کے ومن ونگ کے زر تمام باستیار عورت مضبوط پاکستان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں مردوں سے کہتا ہوں اللہ رسول کے واسطے کچھ مک کرن کرو کچھ غیرت پکرو بیٹیا اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیو بس بیٹیو کی پیدائی پار بیویوں کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے پورا پورا کام آتا ہے خدا رحمت نہ کرے یا اللہ کو عذاب دینے ایک خطراب ہے کیونکہ فرقان تو علم کل اللہ علی جب آتی میری میری مات بر اللہ پانا دو آیا کٹنے تھی تو ہاں اپنی بیٹی ایک ایک سران میں کھڑے ہو جائے سران آپ آپ کو پتا ہے کہ یہ مہ بیٹی بیٹی رحمت بیٹی آپ اس کا تازہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ نے بھی فرما ہے اس کے رسول لے سران اور میں ایک خوشو تو کہتے ہیں کہ السلام اپنی آپ کی ہاں بیٹی بیٹا ہوئی ہے میں نے نا اللہ اس پر بیران کھا اس نے رحمت بیٹی میرے اوپر میں بزشتہ تین دین تیلی ویجن دیکھ رہا ہوں تیلی ویجن پر دیکھ رہا ہوں کہ ماؤ بینوں کے لئے سیوریاں مہنمی ٹی وی پر ماؤ بینوں کے چہروں پر خوشیوں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں چاہتا ہوں میری ماں میں ملک اسی طرح خوش رہے اسی طرح خوش رہے خوش خوش رہے رہے خوش رہے مہنمم خوش مہنم مہنم رہے مہنم رہے تھے میں نے کہیے اس لحظ ہے کہ نئے پرسپارے رکھتے ہونے دیکھتا کہ ان کی جوڑیاں بھی خوشیوں پر پر جائیں آہ کیے تو پاہ بھی آہ کیے تو پاہ بھی آہ کیے تو پاہ بھی تمام سیکسرس کو رابطہ کمیٹی کو جلسے کا اندرام کرنے والوں کو سب کو خراجے تہتین دل کی اہرائیوں سے پیدا کرتا ہوں آپ سے اپنے ماں و بہنوں کس پوال کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے بس کچھ بھی نہ ڈھوڑ مجھے دے دیجئے ایک منزر دکھاتا ہو ایک بلین کا بجوہ ہے ایک منزر دکھاتا ہو بولی والا جسے مجھے دنے والا میری ماں و بہنوں تیار ہو یہ پورا پندار جہاں جوڑے دوڑے بابوک ہو کے بنا دے بس اللہ 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 تو میری حصہ ترکیے بس اللہ رمان الرحیم ایک وان ٹو ٹی ٹی جلسے سے اس وقت قائد امکم الطاف حسین کا خطاب جاری ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بیٹیان اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اس وقت آپ کو بتائیں کہ کراجی میں امکم کی ویمن ونگ کے زیر احتمام با اختیار عورت رشال پاکستان جلسہ جاری ہے اس سے امکم کے قائد الطاف حسین خطاب کر رہے ہیں اس خطاب کے دورا ہم ان کا کہنا تھا کہ خواتین کا بہت بڑا استعمال آج جو یہاں پر موجود ہے اور جتنی بڑی تعداد میں خواتین یہاں موجود ہیں امکم کے سرا کوئی بھی سیاسی جماعت خواتین کا اتنا بڑا اعتماع نہیں کر سکتی اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ جب تمام لوگ برابر ہوں گے تو اقلیتوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے امکم ایک جمہوری جماعت ہے اور ایک جمہوری جماعت ہی خواتین کو ان کا جائز مقام دلائے گی لبرل پاکستان چاہتی ہے امکم جہاں پر خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ حقوق حاصل ہوں اکیسویں صدی میں دنیا چل رہی ہے اور پاکستان میں آج بھی خواتین کو مظالم اور ظالمانہ اور فرصودہ رسومات اور روایات کا سامنا ہے امکم ان تمام فرصودہ اور ظالمانہ روایات کی دشمن ہے اور انہیں پاکستان سے ختم کرنے کے لیے تحریک چرائے گی اور ہمیشہ امکم نے خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہت کی ہے اور آگے بھی اپنی یہ جدوجہت جاری دکھی جائے گی امکم کے قائدر طاف حسین نے اس مواقع پر مزید کہا کہ پاکستان میں خواتین کو جو فرصودہ نظام اور فرصودہ روایات کا سامنا ہے امکم ہی واحد جماعت ہے جو انہیں اس سے نجات دلا سکتی ہے انہ نے کہا کہ دنیا میں خواتینوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے مواقع دیے جاتے ہیں مردوں کے شانہ بشانہ دیے جاتے ہیں وہ کام دیا جاتا ہے مگر پاکستان میں آج بھی خواتین کے ساتھ امتیازی سرود بڑھتا جاتا ہے the same opportunities the same outcome the same rights and obligations in all spheres of life an important aspect of promoting gender equality is the empowerment of women with a focus on identifying and redressing power imbalances and giving women more autonomy to manage their own lives equality between men and women exist when when number a both the sexes are able to share equally in the distribution of power and influence B when both the sexes have equal opportunities for financial independence through work or through setting up businesses see when both the sexes enjoy equal access to education and the opportunity to develop personal ambitions to women's empowerment is vital to sustainable development and realization of human rights for all and women empowered whole families benefit and these benefits will then affect future generation the role that men and women play in society are not biologically determined they are socially determined and are thus changeable through the enlightened education of girls and women we can provide future generations of women with the tools of self empowerment thank you very much لوگ یہ کہتے ہیں کہ لندن میں الطاب حسین ہزاروں میل دور بیٹھا ہے اور لوگ بزرگ ہو جوان ہو حتیٰ کہ میں بہن بچے بھی الطاب بھائی کے کہنے پہ آ جاتے ہیں کیا چکر ہے میں نے کہا چکر کوئی نہیں ہے چکر یہ ہے کیلطاب حسین پیار کرتا ہے دل سے پیار کرتا ہے تو پیار لیتا ہے اور سنلو لیکی پہلا پہلا پیار لیکی پہلا پہلا پیار لیکی پہلا پیار رہا پار لے کے سچا سچا فیار لے کے اچھا اچھا لے کے سچا سچتا سچا wir ملتا ہے لے کے سن thought لے کے سنいい نارے کھوٹی آج کے جلسے میں تو صرف ایک علاقے ایک مرادری کے لوگ نہیں سن کے پاس جو کہ کسی کو کہ دیفرنسور کے لیفٹر کی مانے دینے بڑی تعداد میں موجود ہے نارے یلتاف نارے مطاعدہ اپ آئی آئی اپ آئی آئی اپ چھائی چھائی اپ آئی آئی اپ چھائی چھائی اپ چھائی چھائی میں آپ کے لیے بات ہولے کرانا چاہتا ہوں کہ ایمکیو ایم نے ایس ایملی میں ڈومیسٹک وائلیس کے خاتمے کا دل جمع کرا دیا ہے دیوان ہے کس کے میڈیا والوں کا شکریہ آئی شکریہ آئی شکریہ آئی میں سیم پیش کرتا ہوں جو رات بار جلسے کی کمرش کرتے رہے اب بھی کر رہے کچھ سے ٹی وی چینل اور بارات کی رپورٹر خواتین رپورٹر اینکر اور نیوز کاسٹر کو شاباز شاباز پیش کرتا ہوں وہ بھی ہماری مائے بہنے ہیں اور ہماری جدو جہد ان کے لیے بھی ہے اور 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 میں ٹی وی کی اینکر پرسنز رپورٹر خواتین جو آئی ہیں ان کے گھر والوں سے کہتا ہوں جس طرح آج اینکیو اینکی خواتین کو ان کے بردوں نے چھٹی دیئے آپ ایک دن کے چھٹی میری ان ماں بہنوں کو بھی ضرور دیجئے میں اس پاڑی تیجل سے ہاں کی کموریچ کرنے پر تمام مارے خیال کا بھی شکریہ ہدا کرتا ہوں وہ وہاں کے ان چارجز کا بھی شکریہ ہدا کرتا ہوں اور ایک بات کہوں برا دنی مانیں گے آج تو ٹی وی اینکر خواتین کو میں نے دے گا باشا اللہ ٹی وی میں جتنی پیاری لگتی ہے آج تو رحمت برک رہی تھی ان کے چہروں پار اور پھگن کے بابا جو ان کے چہروں پار بڑی شکفتگی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی شاپاٹ شاپاٹ اللہ تعالی اور کسی لیے مرادوں کو بھی پورا کریں اور اچھے اچھے کبڑی بھی ٹھین کر آئیں تھی آج تو اینکر پرسنس کا باتین بھرد بھی آئے تھے لیکن وہ کچھ جلے جلے سے لگ رہے تھے تو وہ پھٹے پھٹے سے کچھ پڑانی سپڑ پہن کے آگے نارے مجلوم نارے مجلوم نارے مجلوم خواتین نارے مجلوم خواتین اور نارے مجلوم خواتین اور نارے آپ سب کی دلی امرادوں کو پورا کریں پاکستان بھٹنا کرن کریں ارادت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ